نمسکار مہورا جیب اور میرے ساتھ جوڑ ہیں شومیش کمار بازار بشلشت ابھی شومیش پچھلی شام کو ہی جیروم پاول صاحب نے حرکا دیا ہے بازار کو دنیا بھر کے بازار کو کیا کرنے کا موڈ ہے ان کا ایکچلی ان کا میں نے سارا سنا کچھ بھی ایسا انہوں نے شغارت نہیں کہہ دیا کچھ نیا نہیں کہنے جا رہے ہیں لیکن جو ہے اس کو اور امپرٹیکل ہی کہنے جا رہے ہیں مطلب یہی ہے تو اب اس کا مطلب کیا نکالا جائے ریٹس تو بڑھنے ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں کیونکہ ایلڈ پہلے ہی بتا رہا ہے کہ ریٹس تھوڑے اور بڑھیں گے اور اس کاران سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں فائے سیلنگ بھی چل رہی ہے تھوڑی جو مومنٹ ہو رہی ہے فکسٹ انکم یا ایس ٹریزی کے طرف جو پیسہ جا رہا ہے ایلڈ بھی بڑھ رہے ہیں آپ دیکھی رہے ہیں وہاں پہ وہ سب انڈیگیٹ کر رہا ہے کہ تھوڑا ابھی شورٹ کم انسرٹینٹی جیسا تھا وہ چلے گا بہت کلیاریٹی نہیں ہے ابھی اور کمیٹمنٹ بھی انہوں نے شو یہی کیا ہے کہ انکلیشن is the sole target خلحال ان کے لیے کہ تو ایکانومی تو اتنے ریٹ رائز کے بعد بھی کوئی سٹرگل نہیں کر رہی ہے تو کہیں سے کوئی دکت ہے نہیں ان کو تو ریٹ اور بڑھا سکتے ہیں ہاں لیکن یہی ہے کہ روم ایسا بھی نہیں ہے کہ unlimited rates بڑھتے رہیں گے جو پہلے کے دو کمیٹیٹ تھے اس میں سے ایک تو بچا ہوا ہے اس کے فردر بڑھے گا کہ نہیں وہ re-evaluate ہوگا تو ایک جو بڑھنا تھا مارکٹ میں تھوڑا سا فکر اس لیے بڑھا ہے کہ جو دو بڑھنے تھے کئی جگہ پی ایوی ایجمشن ہو گیا کہ وہ دو بھی نہیں بڑھیں گے تو اس میں ایک تو بڑھتے ہیں ایک اور بچا ہوا ہے تو ایک rate hike ہوگا اس کے بعد پھر decision لیں گے کی اور بڑھائیں کی نہیں لیکن مارکٹ یہی کہہ رہا ہے کہ ابھی rate اور بڑھ سکتے ہیں at least یہ calendar میں تو possibility ہے اگلے calendar میں ہی دیکھنا ہے کہ pause ہوگا ہے complete US کے پر اپسرے میں ہمارے ہاں yield میں US کے yield میں وہی دیکھ رہا ہے dollar index میں وہی دیکھ رہا ہے جس کے قرارت ہمارے ہاں pressure ہے تو مجھے Jackson Hole سے کوئی نئی چیز تو دیکھنے ہی کو نہیں ملی رہا در یہی emphasize ہو کہ market جو کہہ رہا ہے وہی rate follow کر لیکن اس کے چلتے بازار میں مطلب کیا کوئی panic ہوگا یا ایسا کچھ ٹھیک ٹھیک ہوگا چاہے آپ پھر سے پی رہے ہیں مطلب ایک بار میں نے چاہے پی اس کے بعد سے بازار ابھی تک اب آپ پھر سے چاہے پی رہے ہیں مطلب اس بار آپ نے چاہے پی لیا تو کیا ہوگا اور ہماری چاہے میں بھی شکر نہیں ہے اچھے تو اس کے لئے ڈاو جونز پہ چلتے ہیں actually تھوڑا سا وہاں پہ ڈیٹا ٹھیک نہیں لگا ہے ڈاو جونز پہ لیکن ابھی بھی بہت زیادہ چنتہ کرنے کی بات کو نہیں دیکھیں ڈاو جونز critical level پہ آپ پہ رکھا ہوئے ہیں 33,000 اور 34,000 یہ range ایسا بنا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا indecision کا ماملہ ہے US market میں اس میں سن پی 500 پہ بھی سمجھنا ہوں گا پھر نیسٹیک پہ بھی سمجھنا ہوں گا ڈاو جونز نیسٹیک اور سن پی 500 پہلا پوائنٹ جو کہہ رہے ہیں وہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھرسڈے کا ہائی جب تک نہیں نکلے مان کے چلو کہ یا تو US market consolidate کر رہے گا یا پردر تھوڑا اور ڈاؤنسائیڈ possible سو تھرسڈے کے ہائی پہ چاہے وہ ڈاؤنس ہو یا سن پی 500 ہو یا نیسٹیک ہو اس پہ نظر رکھنی چاہیے وہ پہلا ڈیریکشن دے گا ہمیں کی اور correction ہوگا یا نہیں ہوگا US market میں دوسری چیز پہلا آتا ہے ڈاؤنس تو ڈاؤنس میں بھی 34000 کے نیچے جب تک close نہیں ہو بہت زیادہ وری کرنے والی بھی بات نہیں تو پھر ماملہ یہ ہی نکل کے آتا ہے کہ marketing تھوڑے ٹائم کیلئے رولتا رہے ہیں بائیس پوچھیں گے تو تھوڑا تو ڈاؤنوارڈس ہے لیکن 34000 جب تک نہیں ٹوٹے گا فردر ڈاؤنوارڈ ڈاؤنوارڈ بائیس کی بھی بات تو نہیں کر سکتے پہلا ڈاؤنس سے ملے گا جو ہمارے مارکٹ کے بھی ڈیریکشن کو تھوڑا بات آئے گا اسیم پی فائیمنٹ پہ جو یہاں سے بھی 200 پوائنٹ نیچے اس کے پہلے اس کا ڈاؤن سائیڈ کا کلیریٹی میرے پاس نہیں رہے گا 4184200 کے پہلے اپ سائیڈ کی کلیریٹی ہے ویسے ہی اگر نیز ڈیک میں آ جاتے ہیں تو نیز ڈیک میں جب تک 13000 کے نیچے نہیں جاتا ہے یا 14000 کے اوپر یہاں پہ بھی 1000 پوئنٹ لگا لیتا ہے 14000 اور نیچے میں 13000 یہ دونوں رینج 1000 پوئنٹ کے رینج میں ہیں ان دونوں سے باہر نکل کے ہی ڈریکشن ملے گا تو اب یو ایس مارکیٹ میں ایک چیز کلیر ہے کہ ڈریکشن ابھی نہیں ہے رینج باہنگ ہے اس کے باہر ہی ڈریکشن آئے گا اگر مدر آف وال مارکیٹ سے ہمیں انڈیکیشن لینا ہے تو ہمارا بھی کیوں ہونا چاہیے رینج باہنگ ہے لیکن ہمارے پاس ایک اڈیشنل فیکٹر آئے گا اگلے ہمارے وہ ہے ہمارا منتلی آگست منت کا ایفنڈو ایٹس پائز جو بولٹیلیٹی کرے گا تو یہ ہمارا ایو ایس کا مارکیٹ ہو گیا سمجھنا اب ہم آتے ہیں اپنے اس کو انڈیا کے مارکیٹ میں سمجھنے کی پوششن انڈیا کے مارکیٹ میں کیا ہے سیچویشن کہ اب آپ کے پاس ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت ڈاؤن سائیڈ ہے لیکن کل جس طرح کا فرائیڈے کو جس طرح کا کلوز ہے وہ کلوز ایک کو فیفٹی بیم میں کہ تھوڑا جیادہ نیچے ہے پلس جو بیس کا 19,300 اس کے نیچے کا کلوز ہے یہ ایک کلوز میں پرابلم یہ ہو سکتی ہے چکہ کی جیکسن بھول کا سٹیٹمنٹ بچا ہوا تھا اس لئے شاید یہاں پہ انڈی سیزن رہا ہو پوسیبیلیٹی ہے لیکن اگر سیم کلوز مانڈے کو بھی ملتا ہے تو یہ مان سکتے ہیں کہ ویٹنس بھوڑی اور پرسسٹ کرے گی کہاں پہ میں اتنا جالا آئیڈیا بھی نہیں لگا سکتا ہوں کیونکہ وہ رینج بن رہا ہے 18,800 سے 19,000 بن رہا ہے 18,500 بھی بن رہا ہے پورٹس 18,100 تو وہ کہاں رکے گا ایک سٹیپ بھائی ایک سٹیپ لینا پڑے گا لیکن ڈریکشن تب تک ڈاؤن لے کے چلنا پڑے گا جب تک نیپٹی 19,650 کے اوپر کلوز نہیں اور اب میرا جو تھرسدے کا سٹیٹمنٹ تھا 19,750 وہ ویلیڈ نہیں 19,650 سے ہی سٹک کریں گے جب تک اس کے اوپر نہیں نکل جاتا ہے ہمیں جو لور ہائیز ہوں نگیٹ ہوتا ہوں نہیں ایک بار لور ہائیز ہو جائے تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن پہلا respite آ جائے گا 19,500 سے ہی وہ 19,650 لے کے چلا جائے گا اور جو ہمارا confirmation level یہ ہمارے نفٹی کی positioning باقی downside میں پوچھیں گے تو جب تک 19,000 659 نکلتا ہے downsides open رہیں گے because lower low ابھی بھی formation intact lower low lower high formation intact یہ ہمارا نفٹی کا ماملہ نفٹی سے تھوڑا زیادہ indication ہے سلیوز کو دھیان رکھئے گا کیونکہ ان کا ایک دم سے 45,000 مطلب 45,000 کوئی اور point ہی نہیں جب تک اس کے اوپر close نہیں ہو نیچے lower low بن سکتا ہے اس کے اوپر close ہوا مطلب یہ بھی اوپر جائے اور یہ نفٹی کو ہی اوپر کچھ کرتے ہیں جی تو پہلے یہاں پہ نفٹی پہ تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں ایک یہ ترین چینل جیسا بن رہا ہے جس میں آپ کہیں گے کہ نہیں بہت پککا جیسا چینل تو نہیں لیکن کول ملا کر کے یہ دکھاتا ہے کہ جو سلوپ ہے گراوٹ جو آرہی ہمیں پاس لگ بڑک 20,000 سلوپ بڑی ہلکی ہے تو جب تک یہ اس چینل کے موٹے طور پر اندر رہتا ہے تب تک ہم یہ مانے کہ ٹھیک ہے نیچے آئے گا بھی تو بہت زیادہ نیچے نہیں آئے گا اور اسی لیے جو آپ نیچے کے لیول دے رہے ہیں وہ بڑے سنکوچ کے ساتھ رہے ہیں یہ جو گریڈینٹ ہے نیچے گریڈینٹ میں آپ سمجھیں کہ کوئی بھی مارکٹ میں کریکشن ہوتا ہے تو کریکشن میں دو چیزوں کا مکسچر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پرائز اور دوسرا ہوتا ہے ٹائم جو گریڈینٹ بہت کم ہوتا ہے اس میں ٹائم کریکشن زیادہ ہوتا ہے پرائز کریکشن کم ہوتا ہے اور یہ زیادہ ہوتا ہے ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک جو لانگر ٹرم اپ ٹرینڈ ہے کہ ہمارا کنسولیڈیشن کم ٹائم کریکشن ختم ہوتا ہے اور اس کے لیے اس گریڈینٹ کو ٹھیک سے سمجھ نے کے لیے چونکہ اس میں بہت زیادہ سپرکچر نہیں ملے گا سمجھ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کو سمجھ جائے اور پیٹرن کے بیسی پہ چیزن لیا جائے پیٹرن یہ کہتا ہے 45,000 اوپر اس کے اوپر میں close and we are good otherwise تب تک 200 dma جو closer to 43,000 ہے اوپر تک ریسیڈ کرنے کے targets بنے رہیں جب 45,000 close نہیں ہو جڑتا ہے اور کسی بھی طریقے سے 42,500 کے نیچے نifty bank نہیں دیکھ رہا ہوں even in the face of war situation جی تو کل ملا کر کے اب بازار میں بہت زیادہ تیکھی کوئی گراوٹ نہیں ہوگی لیکن تھوڑا سمیہ اسی طرح سے ایک نیچے والے رجحان کے ساتھ اور بتانا پڑ سکتا ہے لیکن